اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے مجھے آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں اور میں کمنٹس کے مطابق ہی چل رہی ہوں لیکن تھوڑی سی دیر بھی ہو جاتی ہے ویڈیو ڈالنے میں تو انشاءاللہ جو ہے چکن بروسٹ اور چکن دابو کی جو فرمایش آئی تھی چکن دابو کی تو میں نے پوری کر دی ہے چکن بروسٹ انشاءاللہ میری فرنڈ نے کی ہوئی ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی ڈالوں گی اور دوسرا جو ہے پائے کی بھی آئی ہے کمنٹس میں فرمایش تو انشاءاللہ پائے بھی میرے سیپی انشاءاللہ جل ہی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ سینڈویچ کو تو انشاءاللہ سینڈویچ اور بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ کمنٹس میں اتنی ہونسلاف سائی کرتے ہیں اور کمنٹس دیتے ہیں تو آئیے آج تو پروگرام تھا ہمارا بار بی کیو کا تو بار بی کیو انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتی ہوں میں تو بار بی کیو کے لیے جو دونوں چیزیں لیے چکن اور مٹن تو چکن میں تقریبا تقریبا 3 کیجی ہے اور مٹن بھی جو ہے وہ ون اینڈ ہاف کیجی ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتے ہوں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم سالٹ اس میں ڈالیں گے تو سالٹ اور ہم ساسا دونوں کو میرینیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم یہ سالٹ اس میں ڈالیں گے لیمن جوس جو ہے جتنی آپ کو آپ کا دل کرتا ہے سار کھانے کو جتنا ساور ہوگا اتنا ہی یہ دیکھئے میں نے دونوں میں ایکول ڈال دیا ہے یہ دیکھئے اب جو ہے یہ جوس ڈالنے کے بعد میں نے لیا ہے شان کا جو ہے باربی کیو جو مسالا چکن تو میں اس میں 2 سپون جو ہے وہ بھر کے لیا ہے میں ٹھیک ہے اور بیف میں میں جو تکا ہوتی لیا ہے وہ بھی شان کا لیا ہے میں نے اس میں 2 سپون جو ہے بھر کے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اور اس کے علاوہ یوگر ڈالوں گی اور یوگر ڈالوں گی یوگر ڈالوں گی 2 سپون میں چکن میں ڈالوں گی اور 2 سپون ہی میں مٹن میں اور اب سب سے پہلے ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مٹن کو تو میں نے گلپس جو ہے وہ پہن لیا ہے اور ہنڈ سے ہی میں اس کو مکس کروں گی جو فرسانی ہے اس نے مسالے کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ جو باربی کیو میں خاص ہوتے ہیں جو انریز ہیں اربی لوگ ہیں یہ بہت کام جو ہے نا سپائسیز خاص ہوتے ہیں ریڈ چیلی ان کے جو باربی کیو ہوتے ہیں تقریبا تقریبا سمپل ہوتے ہیں لیکن ہم اتنے مسالے استعمال کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اب میں چکن کو مکس کرنے لگی ہوں جو چکن ہے اس کو میں مرینیشن کے لئے تقریبا 4 سے 3 آور رکھوں گی اور اب مٹن کو میں رکھوں گی تقریبا 2 آور کے لئے کیونکہ شان کا جو ٹکا بوٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ مرینیشن کے لئے جو باربی کیو خراب ہو جاتا ہے زیادہ تائم دے میں تقریبا 2 آور دوں گی لیکن چکن جو ٹکا ہے اس کو میں فور سے 5 آور دوں گی مرینیشن ٹائم جو میں نے آپ کو بلیک ڈرائی لیمن آپ کو پہلے بھی بتائیں جو میں بریانی میں اس کا یہ پاورڈر ہے تو اگر آپ کو آویلیبل ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر آویلیبل نہیں ہے تو آپ سکیپ کر دیں اس کو اس کی جگہ جیسے میں نے لیمن ڈالا ہے تو لیمن جوس آپ فل ایک لیمن جوس کر دیں فورس فون کر دیں تو میں ویسے ڈالنے لگی ہوں کیونکہ میری فیملیز کو پسند کرتی ہیں کرتی ہے تو میں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا بلیک یہ ساور ہوتا ہے اسمال کرنے سے تو آپ کے پاس نہیں تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اب اس کی اس طرح کی شکل آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اور ابھی آپ میں اس کو دیکھیں 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 ان دونوں کو میں نے مرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور بوکس میں ڈال دیا ہے اوپر میں نے لیڈ بیٹ آئیٹیز کو دے دی ہیں اور نیچے یہ چکن ہے مرینیٹ کیا ہوا اور اوپر میں نے یہ مرینیٹ کیا ہوا تو اب ہم بنائیں گے چھٹنی چھٹنی کے لیے میرے پاس پودینہ دھنیا اور سبز مرچیں ڈال کے اور کیومن سیڈ اور ڈرائی کرینڈر ڈال کے ساری چیزیں تو میں نے یہ بنا کے دیکھیں سیل بیگ میں رکھیں اس کو فریز کر لیا تھا اور کٹ لگا دیتیوں میں آپ کو انشاءاللہ آباد میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہ دیکھیں ایزی لیے ایسے آپ سپون سے بھی اس کو کریں گی اب محشو ہو جائے گا اب اس میں ہم یوگرٹ ڈالتی ہیں اب تھوڑا سا مجھے کم لگے گا چٹلی میں تو میں نے تھوڑا سا ڈال لیا اس میں پر اب اس کو اچھی طرح سے مکس کروں میں چٹلی اس لیے بنا کے کبھی رکھ لیتی ہوں باز دفعہ ملتا یا زیادہ ہوتا ہے تو بنا کے سیو کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنا ایزی ہوتا ہے اگر گھر میں بنی پڑی ہو تو بہت ایزی ہوتا ہے ایٹو کپ لیا یوگر ابھی میں سیلٹ میں کیرٹ کوکمبر اور آنین لینے لگی ہوں اس میں لیمن بھی میں نے لیا ہے باربیکیو کے ساتھ اور اس کے ساتھ گرین لیو میں جو ہیں وہ میں نے سیلٹ کے طور پر یوز کیا ہے تو آپ کی جو بھی مرزی ہے سیلٹ میں آپ لے سکتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں راستے میں ہیں باربیکیو کرنے کے لیے تو ٹرائی کریں گے کہ ہمیں کوئی بیچ مل جائے اچھا سا تو ہم جلدی نکل آئے تھے کوشش کی کہ جلدی جلدی سے آ جائیں کیونکہ پھر پلیس ملنی مشکل ہو جاتی ہے تو یہ ہم بیچ پہ آگئے ہیں دیکھیں اتنا زبردست ویو ہے اور اب ہم سٹینڈ میں چکن لگانے لگیں یہ دیکھئے ہم نے سٹینڈ پہ چکن لگا لیا ہے اور میں اب یہ جو مٹن ہے باربیکیو اس کا لگانے لگیں اس لاکھوں پہ آج آج تھوڑی سی تھوڑا موسم تھوڑا چینج تھا آج تھوڑی ہوا چال رہی تھی اس لئے ہم نے پروگرم بنایا کہ ہم باربیکیو کرتے ہیں ورنہ بہت گرمی تھی سخت گرمی تھی تو آج تھوڑی ہوا چال رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بیدر زیادہ جو ہے وہ گرمی ہوتا ہے بہت کم ہوتی ہے کہ ہوا چلتی ہے تو آج ماشاءاللہ جو ہے بیچ پہ بہت اچھی ہوا چال رہی تھی اب یہ ہم ساتھ ساتھ لگا کے اور کوئلے ہمارے تیار تھے تو ہم ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اپنے ساری سلاخیں وغیرہ ساری تیار کر لی ہیں یہ ہمارے ساتھ ساتھ بن رہا ہے اور میاں صاحب ساتھ ساتھ اس کو آئل لگا رہے ہیں کیونکہ آئل لگانے سے پھر پتہ ہے آپ کو ڈرائی ہو جاتا ہے تو آئل لگانے سے زیادہ اچھا اور ساتھ دیکھیں آپ کو یہ پلین کی پک بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویڈیو ہے ہمارا جو باربک ہوئے وہ ماشاءاللہ ریڈی ہے تز بردست تیار ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سمندر کا ویو بھی دکھا رہے ہیں زبردست بھی ہوئے ہیں اب یہ ماشاءاللہ ہمارا باربیکیو ریڈی ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ اس کو ڈیش ڈ کریں گے یہ دیکھئے ڈیش میں نے سیلٹ کے ساتھ پہلی تیار کی ہوئی تھی ماشاءاللہ ہمارا باربیکیو سیلٹ سیلٹ میں جو ہے وہ مختلف قسم کا لے لیتی ہوں جس کو پسند ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے لے لیتا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ چکن بنا ہوئے ماشاءاللہ دیکھیں متن بھی اتنا زبردست سوفٹ باربیکیو بنایا ہے اب ہم واپس آگئے ہیں اور بچے بھو رہے ہیں کیا آئس کریم کھانی ہے تو یہ میری بھی موسٹ فیورٹ آئس کریم ہے ہم نے آئس کریم لی ہے موسیقی 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 موسیقی